دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست سریعے سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ کھیرے کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میلن کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو ابھی میلن کا تو سیزن آؤٹ ہو چکا ہے ابھی کھیرے کی جو فصل ہے وہ چل رہی ہے تو یہ میں نے اپنے گارڈن کے اندر نسری فارم میں ہی کھیرے لگائے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ ٹیپس شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان کی کیر کرنی ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جب میں نے ان کو لگایا تھا تو ابھی یہ بڑی ان کی بیلیں ہو گئی ہیں ابھی ساتھ کھیرے لگ بھی رہے ہیں تو ابھی ان کو سپریے کی ضرورت ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اور کون سا سپریے آپ نے اس کو کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیرے ابھی اس کے ساتھ لگ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ابھی کھیرے لگ رہے ہیں یہ بھی لگا ہوا ہے اس طرح یہ جو ہے یہ بھی لگا ہوا ہے اس طرح کافی اس کے ساتھ ابھی کھیرے لگ رہے ہیں ابھی یہ مر جا رہے ہیں تھوڑا سا تو میں ان کو ابھی پانی لگاتا ہوں آپ جب آپ کے کھیرے اس کے ساتھ لگ جائیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو پانی جدنا زیادہ دو گئے تو اپنی جلدی وہ آپ کا کیرہ تیار ہو جائے گا تو ابھی اس کو پانی کی ڈیلی ضرورت ہے اس کے بعد میں اس کو پہلے میں نے اس کو ایک تھوڑی سی ڈی اے پی اور یوریا مکس کر کے خادل گئی تھی ابھی میں ان کو صرف یوریا ہے سونا یوریا اس کو پانی کے اندر مکس کر کے اس کا مکسچر بنا کے اس کو ابھی لگاؤں گا تو اس کے ساتھ اس کو ابھی میں پانی بھی لگاؤں گا اور سپری بھی کروں گا اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس سپری کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پتوں کے اوپر ابھی پیلا پان آ رہا ہے تو اس کو چلسو کہتے ہیں یہ چلسو کی بماری ہے اس کے لیے آپ ٹائٹل وغیرہ کا پیسٹی سیٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں سونا یوریا ابھی میں فرٹیلائزر جو ہے یہ اپنی کھیروں کو لگانے لگا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو گارڈن کے اندر کوئی سبزی وغیرہ یا کوئی پلانٹس ہیں اس کو اپنے گارڈن کے اندر یوز کرنا ہے اس کو ویسے بھی لگا سکتے ہیں پانی کے اندر مکس کر کے اگر آپ ویسے بھی اس کو اپنی کھیلیوں کے اندر پھینک دیں تو اس طرح بھی اثر کر جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز کا حاصل رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو کیٹے ہیں ان کے پتوں کے اوپر اس کو نہیں جانے دینا اگر ان کے پتوں کے اوپر یہ چلی گئی تو یہ پتوں کو ڈیمج کر دے گی اس بات کا آپ نے حاصل رکھنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کھال لے لینی ہے اور اس کو ہفتوں سے بچانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ان کو کھالیوں کے اندر پھینک دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی نیچے پڑی ہوئی اب میں اس کو پانی لگاؤں گا تو یہ خود ہی مکس ہو جائے گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو پانی لگانا شروع کر دیا ہے ایک پائپ کے ذریعے یہ میرے کھیرے کی پسل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ٹیمارٹر بھی ایک دو گائے ہوئے ہیں اور یہ پودینہ ہے یہ مرج ہے یہ بینگن ہے ایڈر پلس ہے اس میں فاسفوری پینٹاکسائیڈ اور پوٹاشیوم اکسائیڈ کا مکسر آئیے تو یہ اسپیشلی فروٹس کے لیے ہوتا ہے جب آپ کے ویجیٹیبلز اگر آپ پھول نکال رہی ہوں تو آپ ان کو آٹھ دن کے وقت سے یہ پیشلی سائیڈ کس رکھتے ہیں تو یہ آپ نے پانی لے لینا اس کے بعد آپ نے اس پانی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے کتنا کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو آپ نے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے علاوہ یہ جو لیڈر پلس ہے یہ بڑوتری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ اپنے پلانٹس کی بڑوتری کرونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آپ پیسٹیسائیڈ ہیں تو دوستو یہ بھی میں آپ کو سپریے کر کے دکھاؤں گا آپ نے اس ٹینکی کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا جو فوارہ ہے وہ فل بریق ہو دند ٹائپ کا آپ سپریے اس پہ جائے پانی جو ہوتا ہے وہ اگر کتروں کی صورت میں اس پہ جائے گا ان کے پتوں پہ تو وہ اثر نہیں کرے گا تو اس طریقے سے آپ نے سپریے کرنا ہے کہ اس کا جو فوارہ ہے وہ آپ نے صحیح والا ہو جس میں صحیح دند ٹائپ کا جس طرح صبح صبح تریل پڑ رہی ہوتی ہے اس طرح کا پانی جو ہے وہ پتوں کے اوپر ہوئے تاکہ وہ اس پہ صحیح افیکٹ کر سکے تو یہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس طرح کا فوارہ ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو کھیرے کے بارے میں کچھ معلومات دیں امید ہے کہ آپ کو میرے کھیروں کی جو بیلے ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی اور اگر آپ کھیرے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اقبال نرسی فارم مہرباد ویزٹ کر سکتے ہیں میں یہ آپ کو کھیرے کے لگا دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ